اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم والدین علیگر سے آئے تھے حیدرباد میں مقیم تھے وہاں پہ ایک نوجوان ان کی ہاں پیدا ہوا اس کا نام نعم الرحمن رکھا گیا بعد میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تو حافظ نعم الرحمن ہو گئے تو پھر انہوں نے پھر ان کی زینڈی کراچی چلی گئی وہاں پہ انہوں نے انٹر کیا اور پاکستان کے پریمیر ادار اینڈی انیڈی انیویسٹی سے انجنیرنگ کی جگری حاصل کی حافظ انجینئر نیگور بحمان صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں نماز سلامی کے پہنچ ہو گئے پہلے تھے مولانا مغرودی پھر مولانا طفیل محمد پھر قادر حسین احمد پھر چوتھے تھے لالا سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب میرے ایج گروپ کی اس کا مطلب ہے کہ ہماری نسل پیچھے سے دیری نوجوان اصل آگیا سراج الحق صاحب تھے انہوں نے ایم ایم ایس کمیونکیشن کر رکھا تھا پجاج انیویسٹی سے اور ایم ایس ایڈیوکیشن بھی کر رکھا تھا ڈبل ایم ایت ہے یہ ٹیکنیکل ڈگری ہے اور ٹیکنیکل ڈگری کے باعث جتنی کو خوشحالی ہونی کیا یہ کسی بھی سفید پوش کے گھر میں اتنی کو خوشحالی ہونی کے عام بھی ہے ایک تو بات یہ ذہن میں رکھئے گا جب آسلامی میں کہ عادت تو بدلتی ہے لیکن وہاں پہ انتخاب میں استصواب ہوتا ہے اور استصواب کے اندر آپ کو سپیسفک کوسٹن پوچھا جاتا ہے انتخاب میں تو آپ کسی کوئی بھی جا کے کنٹیسٹ کر سکتا ہے یہاں پہ کنٹیسٹ نہیں ہوتا نام فائنل کر کے بتائے جاتے ہیں کہ جناب اے نائے دنیا تو انہنامہ دبیت تو آڑا خیال ہے کہ کون ہونا چاہیے اب ایک اگریسیو پولٹیکس سٹریٹ پولٹیکس جس کی جماعت سلامی ساری عمر خواہش کرتی رہی ہے کہ ہمارا بھی امیر جو ہے شستگی شاہستگی جو ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلے اور عوام کی بات کرے اور عوامی مسائل پر بھولے اور جتنا حافظ نائیم و رحمان صاحب نے کراچی کے حوالے سے اپنی اور اس کے مسائل کے حوالے سے اپنی پولٹیکس کو آگے بڑھایا یا اس کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی یا قبولیت حاصل کی وہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم بات آجا جی حافظ صاحب جو ہیں کیا وہ پوری جماعت سلامی کا مزاج یہ بنا پائیں گے اور کراچی کا ایک الگ مزاج ہے کراچی جماعت ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رہا ہے اس کا جو ان کی شورہ ہے ایک زیکٹیو کمیٹی جو کی عاملہ ہے ان کے اندر بھی ان کے اراکین جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کا نکتہ نظر ریسٹ آف دا پاکستان سے ڈیفرنٹ رہا ہے اس سے پہلے کراچی سے ایک امیر آ چکے ہیں منور حسن صاحب صرف ایک ٹرم کے لیے ان کو برداشت کیا جائے اچھا ایک بات منور حسن صاحب کے اندر بھی اور نیمور ایمان صاحب کے اندر کومن ہیں منور حسن صاحب نے جو ہے وہ بی ایم ایل این کو چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے ملاقات کی اتحاد کرنے کی دو ہزار بارہ کے الیکشن اتحاد کرنے کی بات بھی کی پی ٹی آئی کے پاس چل کے گئے عمران خان نے ان سے ملاقات نہیں کی اور پہلے ہی کہہ دینا کہ ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو بیسکلی تو آپ میں ایک انتہائی گئے پولٹیکل موٹ مٹھی رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے انہیں لفٹ نہیں کروائی اس کے باوجود جماعت سلامی کے اندر بہت سارا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جماعت سلامی کی نیچرل اتحادی جو ہے وہ بنتی ہے بائی دوئے میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ نواز شریف نے ایک قومی کی اور تین صوبائی کی سیٹیں پنجاب کے اندر جماعت سلامی کو آفر کی تھی جس پہ ان کو غصہ آگیا وہ بھننا آگئے انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو جا رہے ہیں اوپر عمران خان کی طرف عمران خان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ ان کو بلائیں بٹھائیں اور بٹھا کر جائشہ پلا کے رخصدکار رخصدکار بھی نہیں ہوا لیکن سمجھ دیں ہیں کہ نیچرہ اب جماعت سلامی کی پولٹکس اس وقت کس طرح عمرج ہوئی ہے میری جو رائے ہیں میں اس کے بارے میں اظہار کر دیتا ہوں میں نے پہلے بھی اپنا ایک ویلوگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو متایا تھا کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں حضب تحریر سے شروع ہو جائیے اور القاعدہ اور دائس تا کہ یہ سارا اسلام انفورسمنٹ کی ہے زورت اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ سارے وسائل نوٹ کے کھا گئیں اور جناب معاشرے کے اندر کوئی بہتری نہیں ہو سکی اور اپنے معاشرے کو اقدم کمپیر کرنے لگنا سکینڈینیوین ممالک کے جو معاشرے ہیں ان سے اور اس کمپیرزن کے اندر ظہار ہے پاکستان کا تو کمپیرزن نہیں بنے گا اور پھر اس کو بنیاد بنا کے حکمرانوں کی ایسی تیسے کر یہ وہ ایک نفرت تھی جو بقاعدہ دو نسلوں کے ازہان کے اندر بوئی گئی ہم سے بعد جو آنے والی دو نسلیں ہیں ان کے ازہان کے اندر یہ بات پوری طرح راسخ کر دی گئی پوری طرح سمو دی گئی اور یہ سوشل میڈیا نے آ کے اس کو ایک نیا پہلو دیا اب یہ جو نفرت ہے اور یہ بقاعدہ جو طبیعت ثانیہ بن چکی ہے حکمرانوں سے نفرت حکومت میں آ بھی گئے تو پھر بھی حکمرانوں سے نفرت اس نفرت کو انکیش کیا ہے پاکستان کی حد تک اگر ہم بات کریں باقی معاشروں کے اندر یہ جو نفرت تھی اس نے عرب سپننگ کے نام کے اوپر جو طبعی پیری ہے وہاں پہ اسلامی تحریکوں کی اور ان معاشروں کی بھی وہ تو اپنی جگہ پہ رہے نظر میں رہنی چاہیے آپ کے لیکن جو پاکستان کے حوالے سے یہ نفرت تو ہم نے بہو دی ایک بندے کو مجسم نفرت تیار کر دی کہ جب اس کی نا پسند دیدہ شخصیت کی خلاف کوئی بات آئے تو وہ اتنی بڑی داڑی سفید داڑی والا بندہ بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیں محفر کے اندر آپ پریشوانوں جو اس کو واقع ہے یا بات تو معقول طریقے سے کریں گالم گلوچ پہ اتر آئے ہزیان بھکنا شروع کر دیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں نے وہاں کیا ہے یہ ہے یہ مطلب کہ میں نے درجنوں جگہ کے اوپر یہ بات دیکھی اور اس کے اندر تنظیم اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے اور جماع اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے پچھو تو دو ایک کو ہی نہیں جماع اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے یہ جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ مجسم نفرت بن چکے ہوئے ہیں اور جن کا کام اور پھر اس مجسم کو کچھ شکلیں عطا کرتی کچھ شکل نواز شریف کی ہے وزردانی کی ہے اچھا اس فریم کے اندر عمران خان کو فیٹ نہیں کرتا ہے جماع اسلامی حالانکہ عمران خان نے لاد ہی کروائی ہے جماع اسلامی کو جب بھی کروائی ہے ٹھیک ہے استعمال کیا ہے لاد کروائی ہے کہ جماع اسلامی سے زیادہ ویژی دی اسلامی جمعیت طلبہ تھی جنہیں پنجاب انیویسٹری کے اندر پہنڈ کے نکالا تھا عمران خان نیازی کو انہیں پتا تھا یہ کیا کرنے والا جماع اسلامی والے نے اپنے انہوں بچیاں دانٹ پڑ کر کے ان کا یہ خراج کر دیا کہ تم نے عمران خان کو پہنڈا ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ شخص کیا ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ کیا کرے گا تو پھر لے گیا نا وہ سارے خورج مصدہ میں کیا اٹھا کے انہی ہاں تو وہ جو نفرت ہے نا جی نفرت اور اس کے اوپر بنی ہوئی جو سیاست کی امارت ہے اب اس امارت اگر آپ مجھے یہ کہنے کی جازت دیں تو آفظ نیم و رومان صاحب نے بھی کراچی کے اندر یہی سیاست کی جو کہ عمران خان صاحب کی سیاست کی اب بلکل ان کی سیاست جو ہے وہ بہت قریب قریب ہے دیکھتے ہیں آفظ صاحب جو ہے ان کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو منور حسن صاحب کے ساتھ ہوئی تھی یا وہ کوئی ڈیفرنٹ ڈیل کر پاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ گرینڈ الائنس میں تو جا رہے ہیں نا الیکشن کے بعد دونوں پارڈیاں مل کے جلسوں کا اعتمام کریں گی عمران خان جلسے کرنا لے بندیں نہیں لابدیں ٹھیک ہے اس کو تو جلوس نکالنے کے لیے جار بندیں نہیں ملتے جماعت صاحبی پھر بھی کوئی ٹرک ٹرک پار گئے لے اندھی ادھر تھے بلکل ہی لات خراب وہاں پہ تو ایک گاڑی کے اندر دو بچے ایک دو میاں بیوی اور ایک بچہ بیٹھ کے مظاہرے میں شرکت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں دس گاڑیاں کھلو گے ٹریک بند ہو گئی کتنا بڑا جلوس نکل ہے جلوس آپ پر جا کے دیکھے تو بھی بندیں نکل ہوتے ہوں کیونکہ وہ آئے اتنی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں جماعت صلاحی پھر بھی ٹرک کے اندر چلو کی پک اپ کے اندر بندیں سیدھے بھر کے لے آتی ہے اس لیے جماعت صلاحی کی سٹریٹ پاور کی ضرورت ہے الائنس شاہد نہ کی آ جائے تو وہ سٹریٹ پاور استعمال کرنے کے لیے جبکہ وہ استعمال ہونے کو بھی تیار ہو اور بڑے مسکرہ مسکرہ کے وہ پی ٹی آئی کے مظاہروں میں جائیں تو اہم ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا یہ مشکل وقت جو ہے وہ جمعہ السلامی کے کندے پر ساتھ رکھ کے نکال جائے اور اس کے لیے بڑا لیتل کمبینیشن بنتا ہے اگر سابق سینیٹر مشتار گنی صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری کی طور پر آجائیں ساتھ میں آفا صاحب کے تو بڑا لیتل کمبینیشن بن جائے گا اپنا ہندران خان کو بہت سپورٹ ملے گی تو اور وہ جو ان کی سٹریٹ پاور جو ہے یا سٹریٹ پولٹکس عمران خان صاحب کی اور خاص طور پر جو آسلامی کی سٹریٹ پاور جو ہے وہ ٹنڈیشنٹ ہی کھانے والی ہوتی ہے کھلو کے پولس سے مار کھانے والی ہوتی ہے پولس کے ساتھ مقابلہ کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ والے نہیں ہوتے اگر ہم انہیں اگر یہ ہم انکلاب کیسے لائیں گے یہ والے نہیں ہوتے وہ بقاعدہ کارکن ہوتے بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت اہم ہے سکنیفیکنس ہے ان کی جو پرائیٹیز ہوں گی وہ کیسے تیہ کرتے ہیں وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمع اسلامی کے مخالفین ہیں اللہ جناب جمع اسلامی کا تو خاتمہ مل خیر ہو گیا ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جمع اسلامی جو ہے وہ اب ریل مانوں کے اندر سٹریٹ پولٹکس کی طرف جائے گی عوام کی باتیں کرے گی عوام الناس کی باتیں کرے گی اسلامی انقلاب تو نہیں آ سکا 75 سال کے اندر تو اب لوگوں کی زندگیوں کے اندر کو انقلاب لانے کی بات کرے گی آپ صاحب کا انتخاب میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑا مناسب ہے اور ان کی جو شورہ نے اس تصواب کروایا ہے اور اس تصواب کے نتیجے کے اندر ان کا انتخاب ہوا ہے میں خیال ہے یہ فیچرسٹک ایک اچھا ڈسیمان ہے انہیں نئے دور کے تقاضوں کا بھی پتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی وہ وہ کینڈیٹیچرس تو تھا امیدوار انہوں نے براہ راست اظہار بھلے نہ بھی کیا ہو لیکن سوشل میڈیا پہ تو کمپین چلی تھی نا حمد صاحب کے حق پہ جب پچھلا انتخاب ہوا تھا ٹھیک ہے نا امیر کا اس وقت کمپین تو چلی تھی تو اس تفاہ جو ہے وہ کمپین کے بغیر ہی میرا خیال ہے کہ وہ ہو گئے ہیں تو بہرحال بہت بہت مبارک ہو جمعہ السلامی اگلے سٹیپ پہ چلی گئے یہ پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی ہے جس کے ہم بقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جمعہ السلامی کا جو ارکان سازی کا ایک طریقہ کار ہے پہلے آپ کارکن ہوتے ہیں جب آپ کارکن ہو کے کچھ عرصہ گزار لیتے ہیں تو پھر آپ میمبرشپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اسے آپ امیدوارے رکنیت کہتے ہیں امیدوارے رکنیت جو ہوتے ہیں ان کو موجود قسم کے جو تربیتی عمل ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے وہ برگ شاپ سے ٹینٹ کرتا ہے کوئی قرآن پاک کا ایک مقصوص صورتیں ہوتی ہیں وہ انہیں حفظ کرنا ہوتی ہیں پھر کچھ تفاصیل پڑھنا ہوتی ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر ان کا ایک انفارمر سا ٹیسٹ بھی لے لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو رکت بنا دیا جاتا ہے جو فل میمبر ہوتا ہے تو ان الیکشن کے اندر وہ فل میمبرز ووٹ ڈالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح سارے ہوتے ووٹ پان پان جانا علیم خان کہے میرا ٹائل اگ ووٹ ہے ٹھیک ہے اور عمران خان کہہ رہا ہو بیس لاکھ کارگون ہے پورے پاکستان کے اندر اس طرح نہیں وہ بڑے طریقے کے ساتھ اور جماع اسلامی کے رکن کا مطلب رکن ہوتا ہے علم کے حوالے سے بھی جنرل نورج کے حوالے سے بھی یہاں پہ وہ بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے جس کے پاس پورا پاس مطلب ویسے آپ تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ جو کوئی مرضی جو مرضی مومنٹ آئے کہہ رہتا ہے اور وہ اپنا چہرہ چھپانا بھی چاہے تو چھپا سکتا ہے وہ کوئی نا بھی اس کو کچھ کہے وہ پھر بھی کر سکتا ہے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا وہی والی پولیٹکس ہوگی جس کی بنیاد حضب تحریر نے نہیں یا دائش نے یا طریق طالبان افغانستان نے رکھی ہے اور وہ ہے حکمرانوں سے نفرت یا کوئی اور بھی بات ہوئی لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد یشورہ کا للاس ہوا تھا اور اس کے اندر ایک دفعہ پھر اس میں بحث ہوئی تھی کہ سیاست کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں دعوت اور تبدیق کے کام طرف لوٹ جانا چاہیے وہ بحث جن لوگوں نے اس بحث کے اندر سیاست کرنے کے حق میں نلائل دیئے تھے ان کے سرخیل تھے منور حسن صاحب اب اس دنیا میں نہیں لے لیکن منور حسن صاحب کی لیگیسی کو ہی آگے لے کے آئے ہیں حافظ نئیم و رحمان صاحب حافظ انجینئر نئیم و رحمان صاحب تو دیکھئے وہ اس لیگیسی کو لے کے کیا اسے پیور ایک پولٹیکل پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں اور دعوت اور تبلیغ اس کا ایک ونگ کرے گا جس طرح کہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ سوشل ویل فیر کا کام کرنے کے لیے الخدمت تھی ایک جو ونگ تھا اس کو الخدمت کے نام کے اوپر الگ کر دیا گیا اس کے ہوتے دار الگ اس کے ذمہ داران الگ اور اسی طرح جو دعوت اور تبلیغ والا سیگمنٹ ہو اس کو بھی الگ کر دیا جائے یہ دعوت اور تبلیغ کیا کریں گے اور یہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پنچایا کریں گے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک پیور سیاسی پارٹی کے طور پر آجے ایک ایسا ونگ بنانا جو کہ پولٹیکس کر رہا ہو اور جماعت اسلامی ایز ای پارٹی دعوت اور تبلیغ کی طرف چل جائے یہ تجربہ پاسبان کی شکل میں ناکام ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی ساری کی ساری سیاست کی طرف جا رہی ہے مستقبل کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پاسبان کی طرح کا گروپ بنایا جائے جو صرف دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو محدود کریں میں نے کہا کہ حافظ صاحب کے آنے کے اوپر ہم نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا بہت ضروری تھا عباب کا تقاضہ بھی تھا اور بار بار یاد دیانی بھی تھی میں نے کہا یہ قرض بھی ذرا اتار دیا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر فیل ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی بہت 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 بہ